اپنے جانیں بلوچن کا بقاعدہ خاص کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر میں ایک کے بعد ایک ہر تال کا سلسلہ جاری ہے یوٹریٹی سٹوروں کی دو ہفتوں میں بندش کے فیصلے کے خلاف ملاسمین نے ہر تال کر دی سو اسزار سٹور بند غریب عوام راشن کے لیے رل کر مشکل تین معاشی حالات میں حکومت کا یوٹریٹی سٹوروں کا بند کرنے کا فیصلہ غریبوں کے چولے تھنڈے کر گیا لاہور کے سو سے زائد یوٹریٹی سٹوروں کو تالے لگ گئے یوٹریٹی سٹوروں کے ملازمی نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسلام آباد میں دھرنا دے دیا یوٹریٹی سٹوروں کی بندش اور ہر تال کے باعث سٹوروں کو تالے لگنے سے غریب طبقہ پریشان ہو گیا ہے حکومت کا اولین فرض ہے کہ یوٹریٹی سٹور جو ہیں وہ ہر حراکے پر ہونی چاہیے اور عوام کو رلیف ملنا چاہیے سہداریں بلکہ اور بنانے چاہیے بند کرنے کے بجائے اور عوام کا خیار رکھنا چاہیے جو تیسرا تو میں نے کہا ہے کہ عوام کا ہے نا جو بہت غریب میں بچھا رہے ہیں وہ بہت اس وقت مشکل وقت میں جا رہے ہیں یوٹریٹی سٹوروں کے ورکرز کی تنظیموں کے عوضے دران نے کہا کہ حکومت ہوش کے ناخن لے ورنہ عوام سڑکوں پر ہوں گے کیم ایم 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 ایاز کے ساتھ شیحزان خنبدالی سٹی فارٹی ٹو ان کے لیسکو میں بچھلی چوری کی روک تھام کے لیے میگا پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا کمپنی کے سوہ اور سو کیوی کے ٹرانسفورمرز پر جدید میٹرز نصب کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے منصوبے کے تحت لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سسٹم پر پچیس ہزار سزار ڈسٹریبیوشن ٹرانسفورمرز پر میٹرز لگائے جائیں گے اس طرح ہر ٹرانسفورمر پر محدود علاقے میں لائن لاؤسز پر قابل پانے میں مدد ملے گی زرائے نے بتایا کہ ٹرانسفورمرز کی بنیاد پر سینکڑوں گھروں کی مانیوٹرنگ میں آسانی ہو سکے گی اور میٹر ریٹنگ کی بنیاد پر چوری ہونے والے یونٹس کی نشان دہی ہو جائے گی پرفارمنس منجمنٹ سسٹم کے تحت پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا وزار دباور ٹویون کی ہدایات کی روشنی میں وابڈا ہائیڈو یونین کے عہددران کا لیسکو کے نشکاری پہتے جاج نشکاری نامنظور کے نارے لگائے کہتے ہیں فیصلہ واپس لیا جائے وابڈا ہائیڈو یونین کے سینکڑوں عہددران نے لاہور پریس کلپ کے باہر لیسکو کے نشکاری پہتے جاج کیا مظاہری نے لاہور پریس کلپ کے باہر ٹرک لگا کر راستے کو عوام کے لیے بند کر دیا ٹرافک چام رہی مظاہری نے کہا خون پسینے سے اس ادارے کو پروان چڑھایا نشکاری نامنظور ہے پولیس ملازمین کی سزاؤں کے خلاف اپیل پر افسران کی سستی ملازمین کی اپیلیں کئی کئی ماس سے التواہ کا شکار آئی جی پنجاب نے ایسو پیس کے مطابق اپیلوں پر فیصلے نہ کرنے والے افسران کو وارننگز چاری کرنے کا حکم دے دیا پولیس کے ہیومن ریسورس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم میں سزاؤں کی اپیلز کے ایسو پیس پر عمل درامت نہ ہو سکا افسران کی جانب سے ایسو پیس کے مطابق فیصلے نہ کرنے پر ملازمین کی اپیلیں کئی کئی ماس سے التواہ کا شکار ہیں اس حوال سے آئی جی پنجاب نے مراصلہ جاری کیا ہے مراصلے کے مطابق اپیلوں پر فیصلے مقررہ وقت میں کیے جائیں گے مقررہ وقت ختم ہونے کے بعد پہلا الٹ پیغام موبال پر ایتھارٹی کو بھیجوائے جائے گا اپیل کو حتمی شکل نہ دی گئی تو اگلے سات دنوں میں دوسرا الٹ پیغام ڈیش بورڈ پر بھیجا جائے گا آئی جی نے معاملے میں مزید تاخیر پر ایتھارٹی کو وارننگ جاری کرنے کا حکم دیا ہے آئی پی اوز یونٹس کے سربراہ سینٹرل پولیس آفسس میں ہر ماہ پانچ تاریخ تک مانیٹرنگ سیٹیفیکیٹ جمع کرائیں گے اس سربراہ جی یو آئی مولانا فضل رحمان کی سربراہ کافت ایک چودی شدات حسین کی گھر آمد ہوئی ہے مولانا فضل رحمان نے چودی شدات حسین کی عیادت کی بلوچستان کے معاملے کو سنجید کی سے لینا ہوگا سربراہ جی یو آئی مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا ایک یقجہدی کی ضرورت ہے ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر پنجاب کے وسائل ہیں تو وہ پنجاب کے بچوں کا حق ہے آنے والی نصبوں کا حق ہے اگر سن کا وسائل ہیں تو اس پر وہاں کے لوگوں کا حق ہے بلوچستان اور خبر پرسل فاتا قبائلی علاقوں کے جو وسائل ہیں وہاں پر انہی کا حق ہے تو یہ چیزیں جو ہیں نظریاتی لحاظ سے اصولی لحاظ سے بلکل واضح ہیں اور اسی خطوط پر ہمیں ملک کو آگے جا کر متحد کرنا ہوگا ریاست کو بھی اپنا فرد دیوانا ہے ریاست کا بھی فرد ہے کہ وہ ریاست پر رینے والے عوام مختلف قومیتیں مختلف طبقات ان کو مطمئن کریں اور ان کے حقوق کے حوالے سے اتمنان دلائیں اب آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نیم رحمان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں چن چن کر قتل کرنے والے انسان نہیں درندے اور دہشت کرتے ہیں وہ بیرونی طاقتوں کے آلائے کار بند کر ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں جن کے مضبون مزائم کام میں آپ نہیں ہونے دیں گے اٹھائیس اگست کو مقبر میں تاریخی ہٹال ہوگی امیر جماعت اسلامی حافظ نیم رحمان نے ہال روڈ پر اتجاجی کیم کا دورہ کیا اس موقع پر تاجیروں نے حافظ نیم رحمان پر گل پاشی کی اور ہار پینائے حافظ نیم رحمان نے بلوچستان میں ہونے والی دہشت کردی کی بھرپور الفاظ میں مضمت کی بولے بلوچوں کے حقوق کی ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی اور کسی کو بلوچوں کا نام استعمال کر کے بھارت کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے جبکہ فوج عوام میں تقسیم کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا حافظ نیم رحمان نے بجلی کے بلو میں ہوش ربہ اضافہ اور نجائز ٹیکسس کے خلاف کل اٹھائی سنگست کو ملپرد میں بھرپور حرطال کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے تاجیروں اور عوام پر نجائز ٹیکسس لگا کر زندگی تنگ کر دی ہے پاکستان میں جو حالات اس وقت ہیں اور بجلی کا جو شدید بہران ہے اس بہران میں پاکستان کی تجارت پاکستان کی سنت پاکستان کے عام فرد سب کو برباد کر کے رکھ دیا ہے مہنگے بجلی کے بل اور پھر جو تاجر دوست کے نام سے تاجر دشمن اس کی میں حکومت متعارف کروا رہی ہے ظالمانہ ٹیکس کا نظام لگا رہی ہے ٹیکس دینے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے ہم سب تاجروں سے بھی یہ بات کرتے ہیں اور الحمدللہ ان سب میں اس پر اتفاق موجود ہے کہ ٹیکس نیٹ بھی بڑھنا چاہیے اور جو مناسب ٹیکس ہے وہ لگنا چاہیے ہماری یہ تحریک حق دو عوام کو تحریک آگے بڑھ رہی ہے اور کل اٹھائیس اگس کو بروزبود تاریخی ہرتال ہوگی پورے ملک میں انشاءاللہ اس مقبر شہر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے تاجروں نے ہرتال کی مکمل حمایت کا بھی اعلان کیا یقینداری کراتا ہوں کہ یہ تاجر برادری یہاں پر موجود ہے اور سب سے پہلے یہاں پر تمام تاجر رہنماؤں نے آ کر اپنی اپنی مارکیٹس کے بند کرنے کا اعلان کیا ہے انشاءاللہ والعزیز نہ صرف یہ کہ کل مکمل لاہور میں ہرتال ہوگی بلکہ تمام تاجر اپنے گھروں پر نہیں بیٹھیں گے بلکہ اپنی مارکیٹس میں آئیں گے اور احتیاج حکومت کو ریکارڈ کروائیں گے تاجروں کی اور پورے پاکستان کی عوام کے لیے اتنی گرمی کے دنوں میں جہاں پہ تجاجی کیمپ میں جماعت اسلامی اور تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت کو نجائز ٹیکسس واپس کرنا ہوں گے وگڑنا سڑکوں پر بھرپور اور تاریخی اتجاج ہوگا کیمپرامین جمیل احمد کے ساتھ حسن علی سٹی ٹی ٹی ٹوٹی ٹو لاہور وزیر بلدیات شاہ نفی کی ذریع سدارت نئے بلدیاتی ایکٹ کی تیاری کے حوالے سے سیول سیکیٹریٹ میں اجلاس میٹو پولٹن کوپریشن ٹاؤن کوپریشن اور مینسپل کمیٹی کے دائرہ کار پر غور کیا گیا ہے سیکیٹری لاکل گورنمنٹ شاکیل احمد میا سپیشل سیکیٹری آسیا کل نے شرکت کی جبکہ ایڈیشنل سیکیٹری لاکل گورنمنٹ ارشد بیک نے مجاوزہ بلدیاتی ایکٹ پر بریپنگ دی صبح وزیر بلدیات شاہ نفیق نے کہا کہ سات لاکھ سے زائد آباتی والے شہر کو بگ سٹی کرا دینے کی تجویز دی ہے پہلی دفعہ تحصیل کاؤنسل کا قیام تجویز کیا کیا ہے صبح وزیر سنت و تجارت چوتوی شافعہ حسین سے تیرہ ممالک اعزازی کاؤنسل جنرلز کی ملاقات پنجاب میں سرماکاری کے مواقع پر بات چیت کی گئی صبح وزیر سنت و تجارت چوتوی شافعہ حسین سے تیرہ ممالک اعزازی کاؤنسل جنرلز نے ملاقات میں پنجاب کے مختلف شبوں میں سرماکاری کے امکانات سے اگرہ کیا شافعہ حسین نے کہا کہ پنجاب میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لئے انتہائی سازگار ماحول موجود ہے سپیشل اکنومک سونز میں سرمایہ کاروں کو خصوصی میرات حاصل ہیں چین کی کمپنی اسی سال پنجاب میں سولہ ناجی کا پلانچ لگائے گی سباہ وزیر ست خواجہ عمران عصیر کی ایف ایم سہت سندگی سٹوڈیو پرامری ہلت آمد سہت کے مقلب منطوبہ پر انٹرویو ریکارڈ کروایا خواجہ عمران عصیر نے میکمہ پرامری ہلت میں قائم ایف ایم سہت سندگی سٹوڈیو میں پنجاب اس زبان میں میکمہ سہت کے منصوبوں پر انٹرویو ریکارڈ کروایا وزیر سہت خواجہ عمران عصیر نے کہا کہ وزیراعالہ پنجاب مریم نواز شریف کے کلیل مدت میں شعبہ سہت میں شروع کردہ منصوبے تیجی سے مقامل کیے جا رہے ہیں میکمہ سہت کے 32 فیلڈ حسپتال میں 200 کلینک سانویل سے لاکھوں مریض تبی سہولیات سے استفادہ کر چکے ہیں ڈی سی لاہور کا کینچ اور وولٹن کنٹورمنٹ بورڈ کے علاقوں کا دورہ سید موسیرہ سہ نے صفائی سترائی کا جائزہ لیا ڈی سی لاہور سید موسیرہ سہ نے فیلڈ میں الجبیو ایم سی ورکرز کی حاصری کو مونیچر کیا ایم سی ایل کو سڑک کے طرف میں پڑے ہوئے تامیراتی ملبے کو فوری اٹھوانے کی ہدایت کی اوپن پلوٹس میں گندگی کے دھیر موجود ہونے پر اسہارے نراز کی کیا اوپن پلوٹس سے گندگی کے دھیر اٹھوا کر فوری طور پر کلیئر کرنے کی ہدایت کی ان کا کہنا تھا واسہ اوپن پلوٹس میں کھڑے بارشی پانی کو فوری نکالے بارشی پانی جمع ہونے نہ دیا جائے سید موسیرہ سہ نے گرین بیلڈز کی صفائی سترائی کی انتظامات بہتر بنانے کی بھی ہدایت کی ہے ڈی جی ایل ٹی ایت آئے فروکہ سیٹیزن فسیلیٹیشن سینٹر وان وینڈو سیل کا دورہ آن لائن بلڈنگ پلان کی منظوری کے لیے آئی درخواستوں کا آجائزہ لیا ڈی جی ایل ٹی ای نے سفٹیڈ اور نون سفٹیڈ فائلوں کی درخواستوں پر پروگریس چک کی ضروری ہدایات چاری کی ڈی جی طاہر فروک نے کہا کہ شہریوں کے ساتھ ساتھ نیچی سکیموں کے لیے بھی آن لائن نقشے جمع کرانے کی سہولت موجود ہے تمام نیچی سکیموں کو بلڈنگ پلان کی منظوری کے لیے آن لائن سسٹم اپنانا ہوگا ڈی جی کا کہنا تھا کہ شہری اب گھر بیٹھے ایل ٹی ای کی موبائل ایپ اور ویب سائٹ سے رہائشی بلڈنگ پلان منظور کرا سکتے ہیں سینئر میمبر بورٹ آف ریونیو پنچاب نبیل جاوید کی زیر سدارت اشلاس شہری اور دہی علاقوں میں فلڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے مشتر کا پلان تیار کرنے کی ہدایت کرتی اشلاس میں سیکیٹری آپاشی واصف خوشید سیکیٹری لاکل گارمنٹ بورڈ ریزوان نصیر کمیشنر لاہور سید بن مقصود ایڈیشنل سیکیٹری ہاؤسنگ انڈ آربن ڈیویلپنٹ اومر فاروق پنجاب کے تمام کمیشنرز ڈی جی پی ٹی ایم اے ارفان کاتھیا اور ایم ڈی واصف خفران احمد نے شرکت کی سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو نے آن لائن پنجاب کے تمام کمیشنرز سے شہری اور دہی لاکھوں میں سلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تجاویز بھی طلب کر لی ہیں تمام کمیشنرز لاکل گارمنٹ واصف آسنگ انڈ آربن ڈیویلپنٹ اور پی ٹی ایم اے کوئی شہری اور دہی فلڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے مشتر کا لائے عمل وزا کرنے کی ہدایت کرتی ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنمہ ایڈوکیٹ شہباس علی چدھڑ متحارک ہو گئے ہیں ایڈوکیٹ شہباس علی چدھڑ کی حلقے کی عوام کے ساتھ ملاقع خالد محمود خان شہباس پرٹ ابراہ شاہ آیاس مغل محمد زفر آشک چٹکی شرکت ایڈوکیٹ شہباس علی چدھڑ نے حلقے کی عوام کے مسائل بھی سنے ہیں مزید احوال چانے کی توقیر اکرم سجد جی توقیر مسلم لیگ نون یقینا متحرک نظر آ رہی ہے ان کے سینئر رہنمہ شہباس علی چدھڑ نے بھی اپنے علاقے ٹاؤنشپ میں جو ہے وہ لوگوں سے ملاقات کی ہے حلقے کے اور ان کے مسائل سنے ہیں جبکہ حلقے کی بڑی عوام نے ان کے دفتر میں ان کے ساتھ شرکت کی اور اپنے مسائل ان کے سامنے رکھے جو بجلی کے مسائل ہیں یا سیوریج نظام کے مسائل ہیں تمام طرح مسائلوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا سیوریج کے نظام ہیں سڑکوں کا مسئلہ ہے چھوٹے چھوٹے مسئلے ان کو کس طرح سے حل کریں گے اور آج کی میٹنگ کے اندر کیا کن پوائنٹس کے اوپر تبادلہ کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت شکریہ جو ہمارے حلقے کے مسائل سنے ہم سب سے زیادہ جو مسائل بڑا ہے وہ ہے مسئلہ ہمارا گیس کا مسئلہ جو ہے اس کے اوپر کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں یہاں کے عوام کافی پریشان ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس یہ بل آئے ہیں کچھ لوگوں کے معاملات ایسے ہیں کچھ ان کے وسا کے معاملات ہیں کچھ اپنا گیس کے معاملات ہیں تو یہ الحمدللہ آپ فرس پریریٹیب ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ حلقے کے اندر جو لوگ ہیں ان کے مسائل کو سننے کے لیے یقیناً قائدین کے پاس نہیں جایا جا سکتا تو جو دوسرے رہنما ہیں جو ورکر ہیں وہ اپنی عوام کے ساتھ اس طرح مل جول کر بیٹھ کر ان کے مسائل کو سنتے ہیں یہی عوام کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ان کے مسائل کو سننے والا کوئی بیٹھا ہوئے اور اس کو سرابی رہے ہیں اور جو شہباز علی چدر جس طرح سے اپنے حلقے کے اندر متحرک نظر آ رہے ہیں یقیناً جو عوام ہیں وہ ان سے کافی بھوشتی کر رہے ہیں تاکیر اکرم اپ ڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ کہ شہے کی بزنس کمنٹی کے سب سے بڑے انتخابی مارکی کی تیاریاں بیا فاؤنڈر ال بی اف الائنس کے امیدواران و قائدین کی ابو یوسف ٹویڈر آمد ہوئی ہے ابو یوسف ٹویڈرز کی آنر چودر یاکوب حسین کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے تقریب کا حوال جانیں گے شہزاد خان ابتالی سے اگاہ کی چھے گا شیمبر کومیشن انڈسٹری کے الیکشن کی سرگرویوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس وقت ہم ابو یوسف ٹویڈرز پر موجود ہیں یہاں پہ پیار فاؤنڈر ال بی اف الائنس کے قائدین کی قیادت اور اس الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواران کا کافرہ پہنچ گیا ہے محمد چودری پیار فاؤنڈر ال بی اف الائنس کے امیدوار بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی تقریب کے میجبان بھی ہے اس حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں آج ہم پہلی تقریب ہوسٹ کر رہے ہیں اللہ کا فضل ہے اور تمام قائدین یہاں موجود ہیں یہاں پہ تقریباً ساڑھے پانچ سو ووٹ ہے فیروزپور روڈ اور اس کی ملکہ مارکٹس کو ملا کر اور یہ بتائیے گا کتنے پور امید ہیں کہ اس الیکشن میں جو پرسنٹیج ہے وہ کس کس نویت کرائے گی ہماری مارکٹ سے تو اللہ کا فضل ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم کمپلیٹ یہاں سے تو ونوور کریں گے جو جلسہ ہوا ہے اس جلسے جلسہ بھی کافی بھرا ہوا تھا جی جی بالکل وہیں سے نظر آتا ہے کہ لوگوں کی نبز کیا ہے لوگ کیا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ ہمیشہ سے پیار فاؤنڈر کے ساتھ تھے اور اب تو ال بی ایف بھی ہمارے ساتھ تھے تو اللہ فضل کرے گا انشاءاللہ شہیزاد خان عبدالی اپ ڈیٹ کے لئے آپ کا شکریہ سونے کی قیمت میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے ایک تولہ سونہ مسید پندرہ سو روپے مہنگا کر دیا گیا جولرز برادری اس طرح آپ کا شکار متوسط طبقے کے لئے خریداری خواب بند کر رہ گئی سباہ دارالحکمت کے سرافہ بازاروں ہاں مارکٹس میں ایک تولہ سونے کی قیمت میں پندرہ سو روپے اضافہ دیکھا گیا ہے جس کے بعد خالص چوبیس کرات فیتولہ سونہ دو لاکھ پینسٹھ ازار ساتھ سو روپے کا ہو گیا باعث کرات فیتولہ سونہ دو لاکھ تنتالیس ازار پانچ سو اٹھاون روپے کس کرات فیتولہ سونہ دو لاکھ باتیس ازار چار سو اٹھاسی روپے میں فروغت ہوا سونے کی قیمتیں آئے روز پڑھنے سے چولرز پر آتری اس طرح آپ کا شکار ہے محکمہ بہبود آبادی کے تعاون اور جناعتید نیشن پاپولیشن فنڈ کے ذرہ تمام تربیتی وارک شاپ پاپولیشن ویل فیر ڈپارٹمنٹ کے افسران کو سینٹرل آسٹ لیبورٹری منیجمنٹ انفرمیشن سسٹم سے مطالق اگاہی دی گئے پاپولیشن ویل فیر ڈپارٹمنٹ کے افسران کے لیے ریفریشن کورس کا احتمام کیا کیا محکمہ بہبود آبادی کے تعاون اور جناعتید نیشن پاپولیشن فنڈ کے ذرہ تمام تربیتی وارک شاپ پاپولیشن ویل فیر سمن روائے نے بھی شرکت کی انہوں نے کہا کہ ریفریشن کورس کے ذریعے تمام مطالق افسران سینٹرل آسٹ لیبورٹری منیجمنٹ انفرمیشن سسٹم سے واقف ہو سکیں گے پاپولیشن ویل فیر ڈپارٹمنٹ جو کہ ہمیشہ سے کام کر رہے ہیں فر عوام اور جتنی بھی ہماری ٹریننگز ہیں وہ ایک ریفریشن کورس کی طرح بھی ہیں تاکہ ایمپلوئیز کی سکلز کو شارپن کر سکیں جو سی ایل ایم آئی ایس ہے یہ انڈرس ان کی منیجمنٹ انمنٹری اس سے ریلیونٹ تھا سو آئیم ہیپی کہ سب لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور کافی سکھا ملینز کے حساب سے جو کنزیومرز ہیں وہ ہماری سرویسز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آئی تنگ کہ پوزیٹیف چینج ان پاکستانی سوسائٹی اور اب جو ٹیبو ٹاپکس پر ان پر بات کرنا آسان ہو گئی ہے اور کانٹرسیپٹیوز ان کے استعمال اور اسی طرح فیملی پلاننگ جیسے جو مشکل قسم کے بات ہیں ان پر آسانی پینا ہوئی لاہور ایس سون پی سی بی انٹر کلپ چیمپیونشپ گولن سٹار کلپ نے سوپر سیون ڈاؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ایمپیڈیل کپ کو ساتھ وکٹو سے شکست دی البلال گراؤنڈ پر ایمپیڈیل کپ کی ٹیم ٹاسٹیت کے پہلے کھیلتی ہوئے 142 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی فرحان علی بائیس شاہد خان بھی سبدو رحمان انیس اور سبھی عباس 16 رنز بنا کر نمائی رہے گولن سٹار کلپ کے کپٹان محمد دوید زین الحسنین اور محمد عرفان نے تین تین کلپ کو آؤٹ کیا گولن سٹار کلپ نے 143 رنز بنا کر میچ میں کامیابی حاصل کر لی محمد سوہیل ستاون محمد عرفان چون اسامہ تاہیر اور حزیفہ شجاہ تیرا تیرا رنز بنا کر نمائی رہے ایمپیڈر تب کے شاہد خان نے دو اور خیزر حیات نے ایک کھاڑی کو آؤٹ کیا اسی کے ساتھ نیوز پرلٹن سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہی ہے اور دیکھتے رہیے سٹی پارٹی